ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور تو گائیز مجھے کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے کی ساکس میں ڈیزائن کیسے بنایا جاتے ہیں ساکس کیسے بنایا جاتے ہیں سکافس کیسے بنایا جاتے ہیں تو گائیز آج کے ولوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کی ساکس کیسے بنایا جاتے ہیں آئی ہوپ آپ کو پیسند آئے گا تو گائیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا میں اسی چینل پر یہ سوکس اور جو بھی نیٹنگ والی ویڈیوز ہیں اس میں اپلوڈ کروں یا دوسرا چینل بناوں پلیس گائز مجھے اپنے سجیشن دیجئے گا تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بارہ نمبر کی سلائیہ یوز کی ہے اور میں نے نائلون کا دھاگہ لیا ہے ایک گولا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے میں اپنے فندوں کو اس میں ڈال رہی ہوں آپ لوگوں نے دیکھا تو ہوگا پہلے اس طرح سے ڈالنا ہے پھر دھاگہ پلٹ کے اس طرح سے اوپر سے گھینچ کیے نکالنا ہے جو یہ گھر ہے یہ بہت صحیح ہوتے ہیں سوکس کے لیے جو ہمارے جو سوکس ہیں وہ جو ہمارا شروع جہاں سے ہم نے سوکس پہنانا شروع کی ہوتے ہیں اگر ہم اس طریقے سے اپنے فندے ڈالتے ہیں تو ہمارے جو سوکس سے وہ فول نہیں ہوتے ہیں تو گائز میری ویڈیو میں ان تک ضرور بننے رہیے گا میں آپ کو بہت بہت سی باتیں بتاؤں گی جو آپ کے صحیح پہنانے میں آپ کی ہلپ کرے گی تو گائز آپ لوگ اچھے سے دیکھئے کہ میں فندوں کو کس طرح سے ڈال رہی ہوں میں آپ کو بلکل اچھے سے بتاؤں گی کہ کتنے جس کے پاؤں کا سائز پانچ ہے اسے کتنے فندے ڈالنے ہیں چار والے کو کتنے ڈالنے ہیں تو گائز اگر آپ لوگ جینٹس کے شوکس بنا رہے ہیں پانچ چھے سات آٹھ نمبر تک کے تو اگر آپ کی جو سائز ہے پانچ چھے سات آٹھ تک ہے تو آپ لوگ اپنے ساٹھ فندے ڈال لیے گا اور اگر آپ لوگوں کی جو پاؤں ہیں اس کا سائز موٹا ہے جو میڈیم سائز اگر آپ میڈیم سائز کے بنا رہے ہیں تو آپ لوگ صرف ساٹھ فندے ڈال لیے گا سات فندوں سے بلکل اچھے سے شوکس بن کے تیار ہو جاتے ہیں اگر پاؤں موٹی ہے تو آپ اسے 62, 64, 66 تک ڈال سکتے ہیں تو گائز میں بنا رہی ہوں لیڈیز کے شوکس تو اس میں میں ڈال رہی ہوں 56 فندے میں زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں تو گائز اگر آپ لوگوں کی پاؤں کا سائز ہے لیڈیز کا پانچ نمبر کا شوز لگتا ہے تو آپ لوگ 56 فندے مجھے 56 فندے ڈالتی ہوں میں اپنے لیے میرے کو پانچ نمبر کی شوز لگتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ چار نمبر کی شوز پہنتے ہیں تو 54 ڈالیے گا اسے کم مت کیجئے گا نہ تو بہت زیادہ کم ہو جائے گا اور جس کا چھے نمبر سائز ہے وہ 58 ڈالیے لیڈیز کے لیے جانس کے لیے آپ 60 ڈالیے اسے کم مت ڈالیے کیونکہ وہ چھوٹا ہو جائے گا سائز لیندھ کے لیے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کتنی لمبی ہے میں فلال گولائی میں بول رہی ہوں کہ آپ 60 سے کم مت کیجئے گا تو گائز آپ لوگوں کو میں اچھے سے دکھا رہی ہوں ویڈیو کلپ میں کہ میں کس طریقے سے ایک ایک کر کے دوسری سلائی کے لیے نکال رہی ہوں اپنے فندے گائز یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہے کیونکہ اس ٹائم میں جو ہمارے فندے ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوں گے ان کو نکالنا بہت مشکل ہوگا اگر ایک پیس سٹیپ ہو جائے پورا پھر سے ہمارے کو فندے ڈالنے پڑیں گے اگر ہم اسے ایسے ہی رہنے دیں گے تو اس کا جو ڈیزائن سا جو بن کے تیار ہوا ہے فندوں کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے تھے کہ میں نے بھی ایک گھر چھوڑ دیا تھا پر میں نے اس سے اٹھا لیا ہے اگر آپ لوگوں کا فندہ چھوڑ جائے تو اٹھانا نہ بھولیں تو گائز میں بیچ بیچ میں گھر بھی بول رہی ہوں کیونکہ ہماری میں اس سے گھری بولتی ہوں ہمارے یہاں اس سے گھر ڈالنا بولتے ہیں جیسے فندے بولتے ہیں ہندی میں تو میں سے نکل جاتا ہے تو کنفیوز مت ہوئے جی ہوئے گا آپ لوگ اس طریقے سے ہم پوری کا پوری سیلائی کو پلٹ دیں گے بھولنا تو آتا ہی ہے سبی کو کیونکہ اگر کوئی ساکس پر آنا سیکھنا چاہتا ہے تو اسے مطلب نورمیل ہی بھولنا تو آنا ہی چاہیے نورمیل نیٹنگ سب کو ہی آتی ہے تو گائز اس جو یہ کلپ ہے اس میں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گے کی فندے کیسے ڈالے جاتے ہیں اور ساکس کے لیے جو ہمارا بیس ہے وہ کیسے بن کے تیار ہوتا ہے تو گائز اگر آپ لوگ اس طریقے کی ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل سے ضرور کریکٹ ہو ہونا پلیز چینل کو سسکرائب کرنا like کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے ویسے تو میرے جس طریقے سے مجھے کمنٹ آئے تو کافی لوگ ایسے ہیں جن کو نیٹنگ سے ریلیٹیر ویڈیوز چاہیے میں آپ لوگوں کو سوکس بچوں کے بڑوں کے لیڈیز جن سکاف ٹوپیا چھوٹے بچوں کی سوائٹر ڈیزائن والی بنتی والی میں ہر طریقے کی نیٹنگ مجھے آتی ہے تو اگر آپ جس سے ریگارڈنگ چاہیے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گی تو گائز یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو ہر چیز بتائی ہے تو گائز میں آپ کو یہ شروع سے دیکھ این تک بتاؤں گی سوکس کیسے بنائی جاتا ہے ڈیزائن نکال بھی میں آپ کو بتاؤں گی بارڈر کیتنا رکھ نکال کرنا ہے انگوٹیاں کیسے نکال ہے انگوٹ پنجا کیسے نکال تے ہیں everything جتنا بھی doubt ہوتا ہے سوکس بنائی time جتنے بھی problem آتی ہے میں آپ کو سب کچھ بہلکل clear بتاؤں گی دیکھئے جو ہارڈ والی سلائی ہے وہ میں نے نکال دی ہے اب ہم اس کو پالٹ دیں دیکھئے گائز اب ہم اس میں بارڈ بنائیں گے تو ہم بنائیں گے دو دو گھر کا بارڈ دیکھئے دو گھر ہم نے سدھے بنے اب دھاگ پلٹ دیا اب ہم دو گھر آگے سائیڈ کے لئے بنائیں گے مطلب فندے اب دھاگ پلٹ دیں دو فندے ہم پیچھے تیار ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے حساب سے ہاں اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو کلیر نہیں بنی ہے تو بتائی گا کیونکہ نیتنگ میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے تھوڑا کیمرہ ہل جاتا ہے تو آپ آپ لوگ اچھے سے دیکھ پا رہے ہوں گے میں کس طریقے سے اپنا بارڈر بنا رہی ہوں اب میں دو گھر سی دے پھر پوٹھے دھاگا چینج کیا دو گھر پوٹھے بنان دیئے ہیں اس طرح سے ہم پوری سی لائی نکال دیں گے ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے پر اگر میں آپ اچھے سے بتاؤں گی اور آپ شروع سے لے کر این تک دیکھیں گے جن کو نہیں بھی آتا ہے وہ بھی سیکھ چاہیں گے جنہیں آتا ہے انہیں تو پیتا ہے کہ اس طریقے سے بنائے جاتا ہے بارڈر بھی ہم کافی الگ طریقے سے بنا سکتے جوائنٹ کریں تب ہمیں پرابلم نہ ہو تو دیکھ گائز دو گھر ہم نے پیچھے کو کریں داغ چینج کر دیا اب آگے سے آگے والی سائٹ کے لئے الٹے بنیں گے پیچھے کی سائٹ بن لیں گے یہ تھوڑا ایسے مطلب نیوی بلو جیسا گلر ہے تو اس میں دی دیکھ رہا ہے میں دھیان نہیں دیا مجھے کوئی اور کلر چوز کرنا چاہیے تھا کیونکہ کسی اور کلر میں بلکل دیکھ جاتا تھا پر مجھے اتنا دھیان نہیں رہا پر میں جب بن رہی تھی مجھے دھیان آیا کہ ڈاک ہو گیا ہے تو گائز پھر سے ہم الٹی سائٹ پہنچ گیا اس سائٹ کو ہم بلکل سدھی بن لیں اس میں ہم بورڈر نہیں بنائیں گے آپ چاہے تو جس طریقے سے ہم نے پہلے بنایا تا بنا سکتے پر اس میں ٹائم لگتا ہے بہت اس طریقے کا بورڈر سہی ہوتا جو پیک والی سیلائی وہ سدھی بننی ہے بس ایک سیلائی میں بورڈر بننا ہے اس سے ہمارا ٹائم بھی بچا رہے گا اور ہمیں زیادہ پرابلم بھی نہیں ہوگی سپیشلی جو بگنر ہے ان کے لیے والا بورڈر بلکل پر فیکٹ ہے میں ویکس مم ٹائم سے یوز کرتی ہوں جب مجھے کوئی سوک جلدی سے بنا ریڈی کر نہیں ہوتی ہے تو جیسے نورمل بنائی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم پوری سیلائی بھون لیں گے بلکل اچھے سی ریڈی کر لیں گے تو گائیز آپ کے لیے میں اور بھی کافی ساری ویڈیوز بنا کے لاؤں گی تو میرے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے سسکرائب کیجئے پہلا آئیکن دبانا نہ بھول لیں تاکہ میں کبھی کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نورٹیفکیشن آپ کو بھی پہلے مل جائے اور آپ کا سوک بن رہا ہے وہ رکے نہ میں اگر آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو میں ڈیلی نیٹنگ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو جیسا آپ لوگوں کو صحیح لگے مجھے بتائیے گا میں اسی طریقے سے آپ کو نیٹنگ کرنا بتاؤں گی پہلے میں یہ ویڈیو بنا لیتی ہوں اس کے بعد مجھے کمنٹ آیا تھا مجھے دھیان کلر کردھا یوز کریں گے اس کو میں نیکس کلپ میں بتاؤں گی تھانک یو فر واشنگ بائی سٹی ہوم سٹی سی سی